اسلام علیکم سامین میرے نام محمد یاکوب خوصہ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے نئے ویلاغ میں اس ویلاغ میں ہم بات کریں کہ میاں محمد نواز شریف دوبارہ لندن چلے گئے ہیں قاضی صاحب کے ریٹائر ہوتے ہی میاں محمد نواز شریف اور قاضی صاحب کے درمیان ایک ریسہ شروع ہو گیا کہ کون پہلے پاکستان سے بھاگے گا پھر بھی میاں نواز شریف بھاگنے میں پہلے نمبر پہ رہے اور قاضی صاحب دوسرے نمبر پہ رہے اچھا دیکھیں یہ میاں محمد نواز شریف کا لندن یادرہ پر جانا کوئی نئی بات نہیں ہے جب جب بھی میاں محمد نواز شریف پر مشکل وقت ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب فوراں پاکستان سے بھاگ ہے کیونکہ جب جب بھی جو نون لیگ کے ورکر ہیں وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں نون لیگ پر مشکل وقت ہوتا ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور طاقتور حلقوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے نون لیگ یوں کو پتا چلتا ہے کہ میاں صاحب تو ڈلیل کر کے کبھی جدہ پہنچ گئے تو کبھی لندن پہنچ گئے کبھی ان کے پلیٹ لیٹس کم ہو گئے اور کبھی کوئی بیماری ہو گئے یہ میاں صاحب کی ایک پرانی عادت ہے جب بھی مشکل وقت آئے تو پاکستان سے بھاگ جانا تو اس وقت بھی شاید میاں صاحب نے کسی جو مجبوری ہے یا پھر کوئی خطرہ ہے اس کو پہلے سے بھانپ لیا کہ قاضی صاحب کے جاتے ہی اچانک اس نے اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کیا اور وہ پاکستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا مگر یہ ایک ہوتا ہے عدالتی احتساب شاید اس کا ڈر ہو اور دوسرا ہے اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے وہ عوامی احتساب عدالتی احتساب سے تو شاید میاں صاحب لندن میں جا کر بچ جائے مگر عوامی احتساب نے میاں صاحب کا پیچھا لندن میں بھی نہ چھوڑا وہاں پر جس طرح شیان علی کے اور پی ٹی اے کے جو ورکر ہیں انہوں نے ایون فیلڈ کے سامنے جا کر احتجاج کیا وہاں پر چور چور کے نارے لگائے یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایون فیلڈ کے اردگرد جو گورے رہ رہے ہیں ان گوروں کو بھی اب نواز شریف چور ہے کہ جو الفاظ ہیں انہیں یاد ہو گئے ہوں گے اور انہیں جو انا یہ کوئی کوٹیشن وغیرہ لگتا ہوگا اور جب جب بھی وہ نواز شریف کو دیکھتے ہوں گے تو اس الفاظ کو ضرور رپیٹ کرتے ہوں گے بے شک انہیں مطلب کا پتہ نہ ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں مگر وہ سوچتے ہوں کہ یہ کوئی کوٹیشن وٹیشن ہے کیونکہ لوگ چوبیس گھنٹے وہاں پہ ٹھہر کے جو نارے شارے جو اس قسم کے نارے لگاتے ہیں تو زہر سی بات ہے یہ ان کے دماغ میں بھی بیٹھ رہے ہوں گے مگر جس طرح کے فوٹیجز ویڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں جو نا وہاں کے لندن کے جنک پہ میاں صاحب جو نا پاکستانیوں سے چھپ کر تاکہ عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے تو لندن پہنچے تو وہاں پہ بھی لوگوں نے میاں صاحب کا پیچھا نہ چھوڑا میاں صاحب ایک سکون کے تلاش میں گئے ہیں شاید ان کو سکون اب کہیں اور جا کر ملے تو ملے لندن میں شیعان علی نے ان کو نہیں چھوڑنا وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں انہوں نے اب بقیدگی سے جانا ہے ایبن فیلڈ کے سامنے اور وہاں پہ جو ڈراما ہوتا رہا ہے جو ڈراما ہو رہا ہے چور چور کے نارے لگ رہے ہیں تو یہ اب میاں صاحب کا پیچھا وہاں پہ نہیں چھوڑیں گے بظاہر یہی لگتا ہے تو اس وقت آتے حسل موضوع کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا آیا کہ واقع اس عدالتی تبدیلی کے بعد جس طرح سے اپنے سپریم کورٹ میں تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے بعد میاں صاحب نے بھانپ لیا کہ حالات شاید اس کے مخالف جا سکتے ہیں تو اس لیے وہ پاکستان سے نکلنا چاہتے تھے اور بہت جلدی میں نکلنا چاہتے تھے کیونکہ قاضی فیضی صاحب کے بعد اگلے چیف جسٹس نے ابھی تک حالف اٹھایا نہیں تھا اسے پہلے میاں صاحب جو پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے تو کیا اس میں واقع آگے جا کر کوئی حالات تبدیل ہونے والے ہیں آپ بھی کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا خطرہ آگے ہے جس کے در سے میاں صاحب پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے لندن یا ویسے ان کی عادت ہے عادتاں پاکستان چھوڑ کر جو نہ بھاگ گئے چلو جا کر وہاں پہ کچھ سکون کر لیا جائے سکون تو وہاں پہ پی پی ٹی آئی والوں نے اسے نہیں کرنے دینا یا پاکستانی عوام ہے جو اس نے نہیں کرنے دینا پھر بھی ان کی ایک حسرت تو ہے انسان کے زندگی میں حسرت تو ہوتی ہے کہ گئے سے جا کر وہ سکون حاصل کرے بارہ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ وہ کون سا خطرہ ہے کیا عدالتی تبدیلی کوئی بڑے پیشرفت کی طرف جا سکتی ہے کیا یہ جو نئے چیف جسٹسز آئے ہیں کیا یہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ جو آئینی ترمیم ہے اسے ریورٹ کر سکتے ہیں اب کل سے جو نئے چیف جسٹس ہے وہ جو ہی بیٹھیں گے اور ان سے اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ اب حالات کس سنت میں چلیں گے ابھی تک تو حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے میاں صاحب نے باقی اپنے خطرے کو بہاں لیا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں موسیقی